روٹی اور چاول کم کرتے ہیں پھر جو مرزی کھائیں گوش کھائیں روکھا کھائیں انڈے کھائیں فش کھائیں نئی انڈے موٹے نہیں کرتے سب سے زیادہ انسان کو موٹا کرتی ہے روٹی اور چاول یہ اناج جو ہے نا اناج یہ بہت موٹا کرتا ہے انسان اناج کم کریں چھوڑنا دیں ورنہ دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شاک ہے اس کی دو وجواتیں ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لئے فائدہ مند ہے آدمی چاہ کو چوبند ہو جاتا ہے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے کام آسان ہو جاتا ہے سفتی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ عورتوں میں کم وزن کو پسند کیا جاتا ہے تو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا وزن کم سے کم ہو تاکہ مردوں کی نظر میں خامدوں کی نظر میں ہم خوبصورت رہیں لہذا ایک خبت ہے ڈائٹنگ کا سارا سارا دن لڑکیاں بھوکی رہتی ہیں تاکہ وزن گھٹ جائے وزن گھٹانے کے لئے فقط ڈائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی کوئی ترطیب بنانی چاہیے روزے رکھنے کی ترطیب بنالیں اگر ایک دن روزہ ایک دن افتار تو ماشاءاللہ خود بخود وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا آج کے دور میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائیو ہم اس ریسرچ کو پڑھ کے خود بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ دماغ کو جو ایک مرتبہ سگنل ملتا ہے نا تو دماغ اس کو فوراں ریجسٹر نہیں کر لیتا اس میں ٹائم ڈیلے ہے ٹائم ڈیلے کا کیا مانا کہ جسم دیکھتا ہے کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا ہے یا مستقل ہو رہا ہے اور وہ چھ دن یا سات دن کا پیریڈ بنتا ہے ایک ہفتے کا یعنی آپ اگر ایک دن فرد کرو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا سگنل دماغ نے لے لیا اب اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کا سگنل فوراں ریجسٹر نہیں کرے گا بلکہ وہ جو روزے کا سگنل تھا وہ چھ سات دن تک وہ ہی رہے گا اور اگر آپ نے پانچ دن کے بعد دوبارہ روزے کو ریپیٹ کر لیا تو دماغ یہ سمجھے گا کہ آپ روزے صحیح ہیں اور درمیان میں جن دنوں میں آپ نے کھایا بھی صحیح دماغ آپ کو روزے میں ہی شمار کرے گا اس لیے جو بندہ ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھے اور باقی پانچ دن نارمل کھانا کھائے دماغ یوں محسوس کرتا ہے کہ پورا ہفتہ ہی اس نے روزے میں گزارا ہے تو دماغ جو ہے بندے کے جسم میں چربی کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹو پلس فائی چنانچہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کی عادت اگر ڈال لی جائے سنت کا سواب ملے گا اور وزن کم ہونے کا تو فائدہ مفت میں ہی مل جائے گا پوری دنیا کا ایک آج بہت بلا مسئلہ موٹاپا وزن کا تیزی سے بڑھنا یہاں تک کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جانا مجھے کئی لوگ ای میلز کرتے ہیں مجھے مختلف جگہوں پر رابطے کرتے ہیں کہ حضرت کوئی وزن کم کرنے کا وظیفہ بتائیے کبھی تو میں ہستا بھی ہوں کیا وزن کم کرنے کے لیے کیا وظیفہ دوں لیکن آپ یقین جانیے الحمدللہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ریسرچ کی خود اس پر عمل کیا اور الحمدللہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں ایک وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا آپ کا پیٹ بھی انشاءاللہ اندر ہو جائے گا وظیفہ کیا ہے آپ روزانہ ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا پاک نام وظیفہ کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی بھی اللہ کا ایک نام یا اللہ یا اللہ الہ الا اللہ یا اللہ کا اللہ سمد کوئی بھی نام جو آپ بہت آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ اللہ کا اسم مبارک لے کے ایک ہزار ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد چل کر آپ نے یہ چلتے پھرتے یہ اللہ کا نام مبارک آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو تقرار کرنی ہے اول آخر گیارہ بار درشی پڑھنا ہے اور اللہ کا ایک پاک نام کوئی بھی اس کے لئے میں آپ کو بہت اچھا نام ایک ارز کر دوں یا سامدو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت نام ہے بے نیاز یا سامدو یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ الرزیز تو اس کی برکت سے آپ کا وزن کم ہوگا دوسرا آپ پریکٹیکل ارز کرتا ہوں نوافر جتنے بھی آپ کو ادا کرنے ہیں نمازوں کے ساتھ زہر کے ہیں مغرب کے ہیں عشاء کے ہیں وہ آپ نے بیٹھ کر ادا کرنے ہیں اور جب آپ رکو کریں گے بیٹھ کر نوافر ادا کرتے ہوئے اس میں تین بار سبحانہ ربی العظیم کے بجائے گیارہ مرتبہ سبحانہ ربی العظیم کا ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے کہ یہ زیادہ ہو گیا ہمیں گیارہ دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو تین کی جگہ پہلے پانچ پڑھیں پھر ساتھ کریں پھر نو کریں پھر گیارہ کر دیں اس طرح آہستہ آپ اپنے رکو کی تذبیر کی تعداد بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ نزیز آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کو اپنے پیٹ کے اندر نمائع کمی محسوس ہوگی یہ عامال کیجئے آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ایک صاحب ہمارے دوست ان کو ایک حکیم نے وزن کم کرانے کے لیے روٹی چاول چھڑوا دیئے میں نے ان کو پہلے گیا دیا تھا کہ بیڑا مر جائے گا تو تھوڑے دنوں میں کچھ تیرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جائے گا روٹی چاول ہی تو خورا گیا یار تو لو روٹی نہیں کھاتے تو ان آج میں کچھ اور کھالو مکعی کھالو نہیں جی میرا وزن اتنا ہے تو میں نے حکیم صاحب نے کہا ہے تیس تیس کلو میں نے گھٹا آنا ہے پتہ نہیں کتنے کلو گے تھے آپ سوچو تیس کلو گھٹا آگے بھی وہ کیا ہوا گوشت کھانا گوشت سے وزن نہیں بڑھتا گوشت جتنا مردی کھالو تو انہوں نے روکھا گوشت کھانا شروع کیا گوشت وزن تو بڑھ گیا ہے ہینڈسوم اسمارٹ ہو گئے کبھی گردے میں پتھری کبھی پتے میں پتھری کبھی فلانا ڈمکانا یوریک ایسد میں نے کہا جب گوشت ہی کھاؤ گے تو یوریک ایسد کیا خیال ہے بھائی بڑھے گا تو وہ تو ہوگا جب گوشت ہی گوشت کھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وزن کم کرنا ہے فیٹنس تو میں نے کہا یہ روٹی تو انسان کی نیچرل غزائے بھائی یہ تو کبھی بھی نہیں چھو حمدہ اپنے دادی سے مل کے آئے ہیں پچاسی سال کی پراتھا کھانی تھی ماشاءاللہ صبح کو ٹھیک ہے نا تب ہی زندہ ہے اگر وہ آ جاتی ہوں اس پہ کہ بس وائلڈ انڈا صبح ڈاکٹر ہوگی ڈاکٹر یہ کہتے بھی نہیں ہیں یہ تو میں ویسے ہی ایک حکیم صاحب نے ان کو لگا دیا تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کا انہا لیلہ ہو جائے لوگ کہیں گے مردہ بڑا ہینڈسوم سمارٹ ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا سا ہلکا پھلکا لیکن مر جاؤ گے کچھ لوگ نیچرل ان کا ویٹی زیادہ ہوتا ہے وہ موٹے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہی گول ہیں قدرت نے ان کو پرکار رکھ کے بنایا ہوتا ہے فریشتہ سے کہا ہوتا یوں کرو اور آنکھیں یوں کر کے آنکھیں بناو ایک چپکا دو ایک ناک نکالو بار چلو خدرت کی طرف سے قرآن میں آتا ہے نا کہ خالا قا قا فسا ہوا تیرے رب نے تجھے بنایا فسا ہوا قا فی آئی سورت ماشاء رکبق پھر جو چاہی سورت دینا چاہی تجھے وہ دے دی تو اللہ جو چاہی سورت دے دیتے ہیں تو کسی کو گول بنا دیئے مبارک بنا دیا تو بس یہ اللہ کی مرضی ہے اب وہ گول خامخواہ میں کٹنگ کی کوشش میں ہے کہ تو وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے یوریک ایسٹ بڑھ گیا تو کم کریں روٹی چاول چھوڑیں نہیں بھائی دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی کھانا تو ہے یہ اصل علام المسلمین میں ان کا یہ قول ہے اور یقین انہی کی شخصیت کو زیوہ ہے کہ ایسی بات کا ہے یہ میرا قول نہیں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں وہ کہا کرتے تھے میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے اور وہ بیماری کے وجہ سے موٹے تھے ان کو اوبیسٹی کا پرابلم تھا وہ کھانے سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ ڈائیٹ کی خرابی سے موٹے نہیں ہوئے تھے وہ بیماری سے موٹے ہو گئے تھے ورنہ امام شافع کہتے ہیں میں نے کسی موٹے انسان کو اقل مند نہیں دیکھا مطلعہ ان کی نزدیک موٹا انسان اقل مندی نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے کہا وہی کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا ہواد یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا سمجھ رہے آپ بات کو وہ کہا اقلی نہیں ہے اسے انسان کو جو موٹا ہے سہت ہزار نعمت ہے اور یہ موٹا پر ایک بات مرد عورت بچے سب کے لئے ہو رہی ہے دورتوں بلیں گا اچھا ہے فیض بھی مردوں کو خوب دیرے ہمارے شور سن رہے ہوں گے تو ان کو پتا چلیں گے نہیں سب کے لئے موٹا پر کسی کے لئے اچھی چیز نہیں یاد رکھے صحت ہزار نعمت یاد رکھے اب آئیے موٹا پر کا علاج صحت کا راز اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو کتنے چیزیں تین چیزیں ہم دیکھیں گے پہلا موٹا پر کا علاج ٹھیک ہے دوسرا صحت کا راز تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے میں آپ کو حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سنیے جامی ترمیزی کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے کبھی بڑھتا ہے کیا کھایا ختم ہو گیا پھر بھوک لگ جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد دس منٹ بعد اگر کوئی نیمت بھی لا دو آدمی بولتا ہے کہ ایک کو لارے یار پھیکو میرے سامنے سے خیاری دیکھ کرو لیکن پھر چھ گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے چار گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے دو گھنٹے بعد اور کچھ کچھ ایک گھنٹے بعد ہی اتنی بھوک لگتی جیتنی جب تھی تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے پھر سنیے کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے لیے چند لخمے کافی ہے کی پیٹ سیدھی رکھے آدمی کے لیے چند لخمے ہی کافی ہے کی پیٹ سیدھی رکھے مطلب چلے پھرے لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں سیدھا رکھے اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو مطلب کتنا کھاؤ کھانا ہے تو چند لخمے لیکن اب زیادہ کھانا ہے آپ سنم فرمائے اگر زیادہ ہی کھانا کھانا ہو تو کیا آپ فرمائے سنیئے یا آپ فرمائے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو کنڈیشنل ہے ورنہ چند لوگ میں کھانا چاہیے ضرورت ہو تو آپ فرمائے ضروری ہے تو پیٹ کا ون تھرڈ کھائے ایک بٹی تین ورث پیٹ کو تین ہی سے کر دوں ایک تیہای کھائے ایک تیہای پانی پیئے اور ایک تیہای خالی رکھے سانس کے لیے کتنا کھانا کھانا ہے ہم کو چند لوگ میں کھانا ہے ہم کو اتنی ہماری ڈائیٹ ہونا چاہیے اگر ایکسٹریملی بھوکی ہے زیادہ کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو میکسیمم جی ون تھرڈ پیڑ کا ایک تیہائی سام آپ بولنے گا وہ کسا محلوم ہوں گا بھوک تو اتنی ہے کہ تین روٹی کھا سکتا ہو تو کتنا کھانا ہے پھر ایک ہمارے کو بھوک اگر تین روٹی کو تو ہم کتنا کھاتے اور اگر دعوت میں ہو تو بڑھاتے جانا پڑے گا دعوت ہو نا بار بار تھوڑی آتی ہے یہ تو ایک تیہ میں تین چار پیڑ بھوکے رکھ لو باندھو باتا نہیں کم ملیں گی تو کھانا کتنا ہے چنلوک میں ضرورت پڑھنے پر زیادہ کھا سکتے ہیں آپ کتنا کھا سکتے ہیں زیادہ زیادہ ایک تیہائی پیڑ پانی کتنا پینا ہے ون تھرڈ اور خالی رکھنا ہے ون تھرڈ تاکہ سانس اچھی سے چلتی رہے ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آتی 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 جاتے کھانے کے بعد ہے نا پسینا ہے ویل کو لیکدم اور لیٹ کے دھم کیا ہوا کھانا کھا کے آیا کہ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد آپ دیکھیں میدہ میکسیمم آپ کا اگر گوشت کھاتے تو 250 گرامز مٹن یا چکن یا بیپ اندر لیں گا اور کچھ روٹی اور کچھ رائز اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اپنے لیمٹس کو کراس کر کے اپنے آپ کو سٹرچ کرنا شروع کرتا اتنی اس کی کیپسیٹی جنرل ہی ہوتی ہے سٹرچ کرتا سٹرچ کرتا یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں اب ون تھڑ اس کا اور کام ہو جائے گا کھانے کے اندر اب آپ کو بلتا میں کو بہت بہت لگتی تو اب یہ ایک تیہائی میں تو مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا کتنے بار بھی کھاؤ لیکن ون تھڑ ہی کھاؤ حدیث نہیں کہ تین بار کھاؤ دن میں تین بار میں ایک تیہائی کھاؤ ارے پانچ بار کھاؤ نا اب دن میں لیکن لصول کیا ہے صرف ون تھڑ کھاؤں گا میں اتنا بھوکاؤں کہ مجھے دن بھر میں بارہ روٹی لگتی زندہ رہنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا صرف اپنے پیٹ کا ایک تیہائی حدیث نہیں کہا کہ تین ٹائم کھاؤ تین ٹائم ایک تیہائی کھاؤ نہیں کتنے بار بھی کھاؤں میرے بھائی تو لیکن کھائیں گا کتنا ایک تیہائی اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا سمجھے آپ بات کو اس سے مت کھاؤ زیادہ آپ کو بھوک لگ رہی اور کھاؤ اور بھوک لگ رہی اور کھاؤ لیکن کب ایک تیہائی کھا کے چھوڑ دو پھر اگلی بھوک میں ایک تیہائی کھا کے پھر چھوڑ دو سمجھے آپ بات کو لیکن one third سے زیادہ نہیں کھانا ہے اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا میدہ بھی چھلاتا ہوں گا ہر بار کی کچھ تو رحم کریں میرے بیبائی پھر کیا ہوتی بیماریاں شروع ہوتی تو تین ٹائم مت کھاؤ جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ لیکن اصول one third سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے doctors کیا بول رہے ہیں آج traditions کیا بول رہے ہیں آپ کو nutrition جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو تو کتنا کھاؤ one third کھاؤ doctors کی گواہیاں اس پہ ہزاروں اور سیکلوں کی مہدی کتنا کھاؤ کھانا جب بھی کھاؤ تو one third حدیث آرہی موٹا پہ کم کرنے کا نسخہ صحت باقی رکھنے کا نسخہ بیماریوں کو دور رکھنے کا نسخہ نہیں یہ نہیں ہوں گا باقی سب کیا ہے بولتو آپ ہمارا مسئلہ یہ حال یہ ہے کہ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر حازمی کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ ہیں ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے حازمہ اس لے کے بولے اب کھانا بہت ہو گیا اب حازمہ کرنا ہے سبحان اللہ اتنا کھائے کیونکہ حازمی کی ضرورت پڑی آپ آج آدھے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کوئی سور پیٹ سے ہونے والی بیماری کوئی سے پریشان ہے پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی چونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم یہ برطن برطن یہ کبھی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو موٹاپے نے جو ہیں پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی موٹاپے نے کیا کیا امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا اور کیا ہو گیا مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا اڈہ بن گی ہمارا جسم میں یاد رکھے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کیلوریز انٹیک ہوتی پروٹین سکیلوریز آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے پروٹین سکیلوریز مطلب ڈیولپ ہوتی ہے طاقت بنتی ہے طوانائی بنتی ہے انرژی ڈیولپ ہوتی ہے اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ایسا مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے بڑا مشہور کھانا کیا ہے نان خلیا نان خلیا بنا کس کے لئے تھا آپ کو معلوم ہے اس کے ایک تاریخ ہے یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لئے فوج میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں مشہور محنت کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ لے روٹیاں موٹی موٹی دالو سالان میں چور کے سیدھا بھگونے اکٹورے میں کھاؤ تو اس سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے تو ڈیویل اپ ہوا فوجیوں کے لئے اور کھارے کون کسرت تو دور اونگلیاں چلانے والے کھارے 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 جو موبائل پر کھارل یوndیوں کرتےにな وہ کھارے دو دو چار چار نال نتیجے کیا ہو رہا آؤٹپوٹ کچھ نہیں ہے اور انپوٹ ایکسس ہو گیا سمجھ رہا کالوریجو ان ٹیک ہو رہی ہے جو چیز اندر جا رہی ہے اتنا آؤٹ نہیں ہے اتنا محنت مشخص پسینہ بھی نہیں مانا ہے ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخر پسینہ کا بات ہے صرف کھانا کھائے تو پسینہ مہتا ہے اس کے لئے کبھی نہیں مہتا پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کوئی معلوم ہوں گا فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوں گا اپنے کو تو نہیں یاد ہے لیکن پسینہ کب گیا تھا صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا اس کے علاوہ نہیں تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹپٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ کچھ بھی نہیں تو ان ہمارا زیادہ ہوگی راؤٹ کم ہو گیا تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے مسکلر ڈیولپمنٹ ماس بڑھنا لگ بات ہے وہ کیا ہوتا ہو چربی ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر بہت سارے پرولپ شروع ہو جاتے یاد رکھی ہے پہلے کے لوگ مشخص زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج ہمارے لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے جاتے گئے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے اصول ہے زندگی جینے کا ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے پیڑ بھرنے نہیں کھاتے ہیں ہم موں کے مزے کے لیے کھاتے ہیں پورا رولی چینج ہو گیا ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر یہ رول چینج کر دیا یاد رکھی اس سے پرولم سوری یاد رکھی ہے تو کھانا جو ہے ہم لوگوں کا عملہ ایسا ہو گیا کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہوں حدیث میں کیا ہے نماز ایسی پڑھو جیسے تمہارے زندگی کی آخری نماز خوشو اور خضو کے ذات الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا جب بھی خوشو اور خضو کے ذات کی بس زندگی کا آخری کھانا ویسکویات پڑھاو ہے نہیں ہے ملتا نہیں ملتا کھالو جتنا بھرنا ہے بھر لو یہ ہمارا رول بنا ہوا یاد رکھی کھانے کا یاد رکھی چھوڑیے سرول کو کھانے کو زندہ رہنے کھائیے ون تھرڈ کھائیے ہمیشہ یاد رکھیا بھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جس کا پیٹ بھائر تھا موٹا انسان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اشارہ کیا اور کیا فرمایا سنیے اگر یہ بڑاپن تیرا یہ چھوڑ کر کہیں اور ہوتا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوتا اگر تیرا کوئی دوسرا آزا بائی سیپس ہے شولڈرز ہے چیسٹ ہے یا تیری عقل ہے اگر وہ اتنی بڑی ہوتی جتنا تیرا پیٹ بڑا ہے تو تیرے لیے زیادہ اشارہ کر کے کہا اگر یہ بڑاپن تیری کسی اور آزا میں ہوتا اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا سمجھ رہا اگر کسی اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا سمجھ رہا تو گویا یہاں پیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس کا بڑا تھا اسی طرح متفقہ علیہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم میں سے ہر شخص نگبان ہے اس سے اس کے ماتحد کی پوچھ ہونے والی ہے تو گھر کے ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی صحت کا وہ خیال رکھے کیا ہے حدیث میں الفاظ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی تو گھر کے ذمہ دار ہیڈ کا ذمہ ہے کہ اپنے پاس ماتحدوں کی بیوی کی بچوں کی گھر کی عورتوں کی گھر کی بڑوں کی صحت کا خیال رکھے آج یہ سسٹم ہمارے پاس سے مکمل طور سے ختم ہو گیا یاد رکھیں ٹھیک ہے اور مرد تو بھی کسی وجہ سے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن عورتوں میں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا نو سپورٹس نو ایکسرسائز نو ڈائیٹنگ نتنگ نتنگ اور پھر حالت بری سے بری اور اکثر عورتوں میں دیکھیں بیمانیہ کتنی زیادہ ہے تھوڑی عمر نہیں ہوئی ایک آز اولاد نہیں ہوئی پیٹ بڑا ہو گیا گھٹنوں کی تکلیف چال ہوگی کمر کے در چال ہو گیا ہیڈیک کنٹیو چال ہو گیا بال جڑنا چال ہو گیا کیوں ایکسرسائز سے دور ہے آپ صحیح ڈائیٹ صحیح کھانے سے دور ہے صحیح کسرت سے دور ہے جس کا یاد رکھی یہ سارا نتیجہ ہے اور عورت کے لئے صحت کا خیال رکھنا مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے کیوں اس لئے کہ اگر ایک عورت بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے دیکھیں اگر بیوی نے کھانا نہیں بنا تو کتنے لوگ افیکٹ ہو جاتے گھر کے اندر شہور بچے اور جو ڈیبینڈنٹ ہیں ہم ساتھ سو سرے ساب بھی افیکٹ ڈڈے کیوں بیوی تو عورت کے صحت کا تو اور زیادہ ضروری ہمیں چاہیے کہ عورتیں بھی صحتیح خیال رکھیں صحیح کھائیے صحیح مغدار میں کھائیے قرآن نے کہا حلال اور طیب کھانا کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ تو یہ یاد رکھی یہ رول کو ہم یاد رکھی آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں فٹنس کے بارے میں جیسا میں نے کہا فٹنس میں ڈائیٹ کا سیونٹی پرسن رول ہے اچھی صحت میں کھانے کا سبتر فیصد رول ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فٹنس کے بارے میں کیا خال ہے بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں صحابہ بھی فٹنس کے بارے میں بہتے تھے ہاں آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خال سنیئے فٹنس کے بارے میں خاص خال کیا فرماتے تھے آپ سنیئے یہ خال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو آتا ہے الخلیفة الفاروق کتاب میں آتا ہے سنیئے کیا فرمایا کرتے تھے عوام کی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور انہیں موٹاپے کی خطرناک نتائج سے آگاہ فرمایا کرتے تھے اور انہیں اپنا وزن کم رکھنے کی رغبت رغبت ترغیب ارے کم رکھو اپنا وزن بہتر طریقے سے پوری کرسکے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو زیادہ پیٹ بھر کی کھانا نہ کھایا کرو کیونکہ یہ نماز میں سستی جسم کے لیے فساب آگے فرماتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہے اور ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے کا جو سبب ہے فرمایا کرتے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا پھر فرمایا کرتے تھے پسند نہیں کرتا تم اپنی خوراک میں مینہ نوی اختیار کرو میڑی المصباح زیادہ مت کھا اور کم بھی مت کھاؤ اختیار کرو اس سے فضول خرچی سے بھی بچوں گے صلایتیں بھی برخرار رہیں گی اور اللہ حضور جل کی بندگی ہمت اور طاقت کے ساتھ کر سکوں گے پھر فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ جائیں ہلاکت جب آتی ایک انسان کے لئے جب اس کی خواہشات اس پر غالب آتی کھائنے پینے کی خواہشات غالب آگئی خوب کھایا موٹا ہوگا پریشان ہے اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے یہ خواہل جو ہے مناخب عمر الامیر المومنین کا ہے وہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے سنیئے ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس خواہل کو جمع کیا وہ فرماتے تھے عمر رضی نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے برکت اور خضل ہے تو عمر ابن خطاب رضی نے دیکھا اور کہا یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے اسلام نے موٹابے کو پسند نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عضو کے بدلے کوئی اور موٹا ہاتھ اچھا ہوتا خلفہ راشدین میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا خود خلفہ راشدین کے اگر حالت دلے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور انسان تھے اور ان کی ہاتھ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان کا پیر ہوتا ہے روایت میں آتا حضرت باعث سے بھی اتنے تھے جیسے ایک عام انسان سے مانڈی ہوتی ہے جب وہ چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا ساتھ سمجھیں نا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی کلائی اور فورام سے سمجھیں پیچھے کا حصہ دونوں براورتے سائز میں کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے دباع کے بعد اگر پکڑ لیے تو سمجھیں مرنے تک چھوڑنے سے اتنی طاقت سے پکڑتے تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا تھا بہت ڈیل ڈالوارے انسان تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اونچے پورے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اونچے پورے انسان تھے کافی ہائٹ ایٹ تھے دونوں بھی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے حضر عمر کے تعلق سے آتا تھا کہ جب چلتے تو اس لگتا ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے حضر ہائٹ اتنی زیادہ تھی گھوڑے سوار جتنے ہائٹ پہ آتا اتنے ہو جاتے تھے اور حضر عثمان بھی کافی اونچے پورے انسان تھے ایک بار دونوں ساتھ چلنے لگے تو حضر علی راستے میں مل گئے علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مخابلے میں نورمل ہائٹ کے تھے یہ دونوں زیادہ ہائٹ والے تھے کم ہائٹ تھی تھوڑی سی ان کے مخابلے میں لیکن بلڈ بہت اچھی تھی بلڈ بہت اچھی تھی بہت گٹھے ہوئے تھے تو دونوں کے بیچ میں چلنے لگے تو حضرت عمر نے جوکنگ لی مزاق سے کہا اے علی تم لنا کے نون لگ رہے ہمارے بیچ میں چلتے ہوئے لنا سمجھتے ہیں لام نون علیف لنا عربی میں کہتے ہیں ہم لنا لام نون تو نون چھوٹا رہتا بیچ میں اور علیف اور لام بڑے بڑے رہتے تو کہا تم لنا کے نون جیسے ہمارے بیچ میں دیکھنے حضرت علی بھی مسکرے اور کہا میں ہوں تو تم ہو ورنہ نون ہڑ گیا تو لا ہو جائیں گا میں ہوں تو لنا مطلب ہم لا مطلب نہیں تو کہا میں ہوں تو تم ہو نہیں تو میں ہڑ گیا تو بھی ہڑ جاؤں گی آپ دیکھیں ان کی جسامت اکرامہ بھی نبی جہل کے تعلق ساعدہ جب بھاگتے تو گھوڑ سوار پیچھا گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے جب بھاگنا چود گھوڑا پیچھا جائے کئی انساری صحابہ کے تعلق ساعدہ اتنا تیز بھاگتے تھے سمجھ رہا فزیکلی بہت فٹ ہوتے تھے یاد رکھی وہ لوگ جس کی کوئی انتہانی یاد رکھی ہم لوگوں نے اس کو مزاق سمجھ لیا فزیکل فٹنس کو یہ بہت اہم ہے ہمارے دین کا حقصہ ہے مرغوب ہے ترغیب شدہ چیزیں کرنا چاہیے فزیکلی فٹ رہنا چاہیے لیکن مقصد ہے اس کے یاد رکھی ریا شعاف دکھاوانی ہونا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے محول میں یاد رکھیے کھانے کے تعلق سے چونکہ دیتی آتی ہے اور ایک بات بار بار کہیں جاتی ہے وہ کیا ہے مانو ہمकو تیسرے حکم تک کھانا کتہ کھانا اب میں سمجھتا نہیںتا ہی تیسرہ حکم کیا رہتا تو ایک دن ایک بڑے حضرت سے میں نے پوچھا ہو سکتا آپ لوگوں میںに ہے ایک بس دن لوگ مانتا تیسرہ حکم کیا رہتا میں نے ایک بڑے حضرت سے پوچھا یہ حضرت یہ تیسرہ حکم کیا رہتا تو بولے بتاتا بولے میں دیکھو کھانا کھا رہے پہلا حکم اچھا پھر کھا رہے اور کھاؤ بولے پھر دوسرا حکم پھر کھاؤ بولے چھوڑو مطلب ہی بولے پھر کھاؤ تو آخر میں یہ ہے تیسرا حکم مطلب تین دکاروں تک کھانا تیسرا حکم تک کھانا ہے دستر پر آپ کھانے کو بڑھ جائیے کبھی کم کھانا کھائیے تو کیا کرتے پرانے لوگ کیا بولتے ارے تم نوجوان کیا کھائیں گے ہمارے جیسا ہم جب کھاتے تھے نا ہلک میں انگلی دالے نا تو کھانا لگتا تھا ایسا کھائے تو آج ابھی زندہ ہے یہ عمر تک یہ کر پا رہے وہ کر پا رہے فلاں کر پا رہے ایسا کر پا رہے تم کیا کچھ کھانے کھانے سے جسمانی طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے غلط کھانے سے جسمانی طاقت برباد ہو جاتی ہے بہت زیادہ کھم کھانے سے برباد ہو جاتی ہے میانہ ایک تیہائی بالا انشاءاللہ زیز صحت توانہ بیماری سب کچھ انشاءاللہ کنٹرل میں آجائیں گے یاد رکیے تیسرا حکم وہ سب فالتو باتیں ہیں اب میرا ایک سجیشن ہے اس بات کو سننے والوں کے لیے میرا سجیشن ہے کھانے کے بارے میں کیا دینا چاہتا ہوں پہلا عورتوں کو کہوں گا کھانا اتنا کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں گھر پہ بہتا ہی کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ سیحت فٹ ہو جائیں گے اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ سیحت فٹ رہیں گے عورتوں کو دیکھئے دعوت میں گئے ایسا اتنا سا کھانا دعوت دی اتنا سا تو کیا بلتی بس بس باجی بس میں تو بس سونگ لیتی زندہ رہ لیتی پس یہ تین نیمالے تو دو دین کا کھانا ہو گیا میرا تو عورتوں سے گزارش کروں گا اتنا ہی کھانا گھر پہ کھانا انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے جتنا دعوتوں میں کھاتے ہیں اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں بھائیہ اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ تو انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے نہیں تو یہ بیڑا بھرت کر دیں گے ہمارا عید رکھیے موٹاپا سستی کائلی اور کتنی بیماریوں کی جڑ بندہ ہے بہرحال میں نہیں جانتا ہوں اور دوسرا ایک سیجیشن دوں گا ناشتہ کیجئے تو بادشاہی کیجئے دوپر کا کھانا کھائیے تو نوابی کھائیے شام کا کھانا کھائیے تو فقیری کھائیے اس لئے کہ صبح ناشتہ بادشاہی بھی کریں گے تو دن بر حضم کرنے کا باڈی کو فل ٹائم ملتا ہے دوپر پہ نوابی بھی کھائیں گے تو شام تک ٹائم ملتا ہے لیکن شام میں فقیری کھائیں گے چونکہ شام میں ٹائم لی حضم ایک ہے تھوڑا کھاؤ فقیروں کے جیسا تو رات اچھی گزرنے والی ہے ہمارا رات شدل پورا الٹھائے ناشتہ فقیری ہو رہا تو چائے میں ڈوبا کے کھارے دوپرہ کھانا نوابی ہوتا اور رات کا کھانا باشاہی ایک دم بکرے کی ران چکر اور حضم ایک کو ٹائم کتنا ہے کتنا ٹائم ہے بس کھانا کھایا گھر گئے سو گئے صبح اٹھے بولے حضم برابر نہیں ہو رکھا سے ہوں گا تو کھانے کا رول یاد رکھی ناشتہ باشاہی کیجئے مطلب جو زیادہ زیادہ کھا سکتے صبح لیکن رول میکسیمم ون تھرڈ کا ہی رکھی ہیں وہ مجھ چینج کی نہیں باشاہی باشاہ تو باشاہ تو بولے نہیں نہیں ون تھرڈ سے ہٹ کی جانا ہی نہیں لیکن جو جو کھانا اچھی غزہ مضبوط غزہ طاقتور غزہ جیسے کہ جو پروٹینز کالوریز خوب دیتی ہے کاجو بادام دودھ مکھن دن بھر جلنے کا موقع ہے پروٹینز کو دن بھر توانائی یوز ہوں گی تو کام آئیں گا رات میں نہیں ہوتی یہ کریں گے انشاءاللہ کچھ حد تک ہماری صحت کنٹرل میں آ جائیں گی اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا صحابہ جب کھڑے ہوتے سفوں میں تو صحابہ کے سینے آگے اور پیٹ پیچھے ہوتے چاہے نماز کی سفیں ہو صحابہ کیا میدان جنگ کی سفیں ہو یہی معاملہ تھا آج ہماری سفوں کا حال کیا ہے سفیں کھڑے جھاکے دیکھنا ادھر کا آدمی نہیں دیکھتا بہتا پیچھے اٹھو تمہارے پیٹ سے کچھ نہیں دیکھ رہا ادھر کیا ہے ایسے کتنے لوگوں جو اپنا پیر نہیں دیکھ سکتے اید کو گلے نہیں مل سکتے آپ ان سے گلے ملنے گا ہے تو نہیں ملنا پڑتا چانس ہی نہیں نا دل سے دل لگنا تو دور کی بات چانس ہی نہیں ندھک جانے گا چونکہ بیش میں مطلب وہ کیا بولتے ہیں دوستی کے بیش میں آڑ آگئی ہو پیٹ صحابہ کھڑے ہوتے سفوں میں سینے آگے پیٹ اندر ہوتے تھے آج کتنے عجیب ہے ہم صحابہ کی باتیں کرتے ہیں ہمارے پیٹ آگے اور سینے پیچھے ٹھیک تو متوازن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سکس پیکٹ فور پیک سکس پیکٹ ایٹ پیک نہیں متوازن متوازن مطلب ان کے پیٹ سپاٹ نارمل ہوا کرتے تھے نارمل پیٹ کبھی بھی اندر نہیں ہوتا ہے آدھرکی باہری ہوتا ہلکی ایسا لیکن سمجھے نہ بات کو موٹا نہیں ہوتا ہے صحابہ اس طرح سے مطلب میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہوں کہ پیکس والے ایپ جیسے ہوں گے نہیں but نائچرل جیسے آدمی ہوتا ہے صحتمن آدمی دیکھیں اس کے باڈی ہر پاٹ اتنے صحتمن ہوتا ہے ہاں جتنے جیسے پیٹ ویسے اس کے بتائی سب پورا باڈی پاٹ اس کے جیسے مضبور ہمارا آدمی تو ایکتما دولا پتلا پیٹ بڑا اس کے مطلب پر آپر ڈائیٹ نہیں لے رہا ہے سیکنڈ سٹپ پہلا ڈائیٹ فٹنس کے لئے پہلا ڈائیٹ سیکنڈ ڈائیٹ کے بعد ایکسرسائز یہ سیکنڈ پارٹ ہے فٹنس کے لئے جو ضروری ہے فرس ڈائیٹ سیکنڈ ایکسرسائز یاد رکھیں اس لئے کہ کبھی کبھار ڈائیٹ کنٹرل کرنے کے بعد بھی جسم برابر نہیں ہوتے فٹ نہیں ہوتے ہیں تو ایکسرسائز پھر سیکنڈ پارٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرما رکھا خوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ خیر دونوں میں ہیں دونوں ہی اچھے ہیں لیکن طاقت اور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند دیدہ ہے لیکن خیر دونوں میں ایمان کی وجہ سے دونوں خیر ہے دونوں اچھے ایمان کی وجہ سے لیکن خوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند دیدہ ہے